کیا اب بھارت میں دیوالی کا تیوہار خطرے میں آ گیا ہے؟ پہلے ہمارے دیش میں دیوالی کے موقع پر پٹاکوں کا ویرود ہو رہا تھا کہا جاتا تھا کہ دیوالی پٹاکوں کا تیوہار نہیں ہے اس لئے پٹاکیں نہیں چلانے چاہیے کیونکہ اس سے پریابرن کو نقصان ہوتا ہے پوری لابی پیچھے پڑ گئی کہ وہ اب پٹاکوں کا استعمال نہیں ہونے دے گی اور کچھ راجوں میں تو پٹاکیں بین بھی ہو گئے تو ایک پوری لابی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ ہمارے دیش میں دیوالی کے موقع پر پٹاکوں کی آواز دبا دی جائے لیکن اب بات پٹاکوں سے آگے نکل گئی ہے اب تو دیوالی پر روشنی کرنے کا بھی ویرود ہو رہا ہے اور شاید آنے والے سمیں میں کچھ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ دیوالی پر بجلی کی بربادی نہیں ہونی چاہیے پہلے پریابرن خراب ہو رہا تھا اب آپ بجلی کی بربادی کر رہے ہیں اور کیونکہ بھارت میں تو بجلی کی پہلے سے ہی کمی ہے اور اس لیے اب لوگوں کو اپنے گھروں پر لڑیاں نہیں لگانی چاہیے کیونکہ دیوالی لڑیوں کا تیوہار ہے ہی نہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد دیوالی پر مٹھائیوں اور پکوانوں کا بھی ویرود شروع ہو جائے اور ایک دن ایسا آئے کہ کچھ لوگ یہ پوچھنا شروع کر دیں گے کہ یہ دیوالی کا تیوہار اس پر مٹھائیوں کی کیا آوشکتہ ہے پکوانوں کی کیا آوشکتہ ہے ہمارے دیش میں تو پہلے سے ہی اتنی گھک مری ہے لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے اور ایسے میں آپ اتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں مٹھائیوں پر تو مٹھائیاں بھی شاید بند ہو جائیں اور پھر اس کے کچھ اور ورشوں کے بعد لوگ پوچھنے لگیں گے کہ دیوالی منانی ہی کیوں ہے دیوالی کو ہی بند کر دینا چاہیے تو پہلے پٹاکے بین ہو رہے ہیں اس کے بعد اب روشنی کرنے پر بیواد ہو رہا ہے پھر ہو سکتا ہے مٹھائیوں پر بھی ایک زمانے میں آگے چل کر بیواد شروع ہو جائے اور پھر ایک دن ایسا آئے گا جب آپ کے بچے آپ سے یہ پوچھیں گے کہ دیوالی کا تیوہار کیا ہوتا ہے دیوالی کے تیوہار پر کیا کیا جاتا ہے دیوالی کا تیوہار کیسے منائے جاتا ہے آنے والی پیڑیاں آپ سے یہ پوچھنا شروع کر دیں گے اب اس کے بعد آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کیا بھارت کے الگ الگ راجیوں اور شہروں میں پردوشن کا بڑا کارن صرف دیوالی کے پٹاکے ہی ہیں اور کیا پٹاکوں پر بین لگانے سے پردوشن واقعی میں کم ہو سکتا ہے آج سے چھ سال پہلے ورش دوہزار اٹھارہ میں جب سپریم کورٹ نے سلفر اور بیریم والے پٹاکوں پر دیشویاپی پرتبند لگایا تھا تب اس کا مقصد پٹاکوں سے ہونے والے پردوشن کو کم کرنا تھا سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ جب اکٹوبر اور نومبر میں پہلے سے ہی پردوشن کا استر خطرناک شرینی میں ہوتا ہے تب دیوالی پر پٹاکوں کے استعمال کی عنومتی نہیں دی جا سکتی اور عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ پرتبند پورے دیش میں لاغو ہوگا لیکن سرکاریں چاہیں تو اپنے راجوں میں اسے کچھ شرطوں کے ساتھ ہٹا بھی سکتی ہے اور تب دیش کے سات راجیوں کو چھوڑ کر باقی سبھی راجیوں میں دیوالی پر بیریم والے پٹاکوں کے استعمال پر لگا پرتبند نردھارت شرطوں کے ساتھ ہٹا دیا گیا تھا جن راجیوں نے اس پرتبند کو جاری رکھا ہے ان میں کونسے راجے ہیں دلی، ہریانہ، پنجاب، بیہار، مہاراشتھ، پشم منگال اور تمیل نادو اور یہ سوال آپ کے مند میں بھی آتا ہوگا کہ کیا ان راجیوں میں دیوالی کے پٹاکوں پر پرتبند لگنے سے پردوشن میں کوئی کمی آئی ہے ان راجیوں کو پٹاکوں پر پرتبند لگانے کے بعد کچھ فائدہ ہوا ہے تو اس کا جواب ہے نہیں ان راجیوں میں اس بین کے باوجود پردوشن لگاتار بڑھا ہے اور ایسا اس لیے ہوا کیونکہ پرتبند کے بعد بھی ان سبھی راجیوں میں لوگ پٹاکے پھوڑ کر ہی دیوالی کا چشن مناتے ہیں یعنی لوگ رکے نہیں پٹاکے رکے نہیں اور یہ اصل میں سب راجیوں میں ہوتا ہے پرتبند تو ہم نے لگا دیا لیکن لوگ اب بھی پٹاکے چلاتے ہیں جیسے پچھلے سال دلی میں پٹاکوں کے استعمال پر بین تھا لیکن اس کے باوجود دلی میں دیوالی پر اتنے پٹاکوں کا استعمال ہوا کہ اس سے اگلے دن صبح پانچ بجے ائر کالیٹی انڈیکس 979 تک پہنچ گیا تھا اسی طرح پٹنا میں دیوالی پر بین کے باوجود پٹاکے پھوڑنے سے پردوشن کا استر چار سو بائیس ہریانہ میں تین سو ننچاس پنجاب میں چار سو ترے پن چنڈیگر میں تین سو بانویں کلکتہ میں دو سو ممبئی میں ایک سو تری سٹ اور چینئی میں دو سو ستائیس تک پہنچ گیا اور اس سے پتا چلتا ہے کہ ان راجیوں میں سرکاروں نے پٹاکوں کے استعمال پر جو پرتبند لگایا وہ صرف ایک دکھاوا تھا اصل میں یہ پرتبند سفل نہیں ہوا سچائی یہ ہے کہ لوگ اسے اپنی مرضی کے خلاف مانتے ہیں اور وہ ویسے ہی دیوالی کا تیوہار منانا چاہتے ہیں جیسے وہ پہلے مناتے تھے سرکاریں چاہیں کچھ بھی کہیں اب آپ کو کچھ تصویر دکھاتے ہیں پرانی یہ تصویریں آج سے تیتیس سال پرانی ہیں ورش انیس سو اکیانوے کی تصویر ہیں جب دلی میں دیوالی کے موقع پر ایک ایک ہفتے تک لگاتار پٹاکیں پھوڑے جاتے تھے اور اس سمیں کوئی یہ گیان نہیں دیتا تھا کہ دیوالی پٹاکوں کا تیوہار نہیں ہے ذرا دیکھئے انیس سو اکیانوے کی تصویر آج آپ کو دکھا رہے ہیں پرانا زمانہ تھا اور کیا زمانہ تھا جب لوگ کھل کر پٹاکیں چلاتے تھے آج تو آپ شاید ایک کلپنا بھی نہیں کر پائیں گے اور اس کا کارن یہ تھا کہ اس سمیں دلی میں ہوا کی کوالٹی بڑے اچھی ہوتی تھی اور ایک یو آئی سو سے بھی کم ہوتا تھا جس کے کارن دیوالی پر پٹاکیں پھوڑنے سے بھی پردوشن کی کوئی زیادہ سمسیا ہوتی ہی نہیں تھی لیکن آج یہی ایک یو آئی جو انیس سو اکیانوے میں سو سے نیچے تھا آج یہ چار سو اور پانچ سو کے پار ہے جس کی وجہ سے سرکاروں کو یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر دیوالی پر لوگوں نے پٹاکیں پھوڑے اور سرکاروں نے اس کی اجازت دے دی تو یہ ایک یو آئی نو سو یا ہزار تک پہنچ جائے گا اور اسی لیے اب ہر سال دیوالی کا توہار آتے ہی پٹاکوں پر بین لگا دیا جاتا ہے اور اس بین کے باوجود ہر سال اتنی ہی ماترہ میں پٹاکیں استعمال ہوتے ہیں رکتا کوئی نہیں ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے دیش کی سرکاروں کو پٹاکوں پر بین لگانے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ دیش میں ہوا کی کوالٹی اتنے ہی ستر پر کیسے لا سکتی ہیں جتنے ستر پر آج سے بیس یا تیس سال پہلے ہوا کرتا تھا اگر یہ ہو گیا تو دیش میں کہیں بھی دیوالی پر پٹاکوں پر بین لگانے کی آوشکتہ پڑے گی ہی نہیں اور آج ہمارا دیش چاہے ہمارے دیش کی سرکاریں چاہیں تو چین فرانس دکشن کوریا اور کولمبیا کے موڈل سے کافی کچھ سیکھ سکتی ہے کیا یہ سمبب ہے کہ ہم بھی اپنے دیش کے بڑے بڑے شہروں میں خندوشن کو کم کر لیں اور پھر دیوالی پر ایک دن کے لیے لوگوں کو پٹاکے پھڑنے کی اجازت دے دیں ورش 2013 میں چین کی راجدانی بیجنگ کا ایکیو آئی 755 تھا جو آج 11 سال کے بعد اس سمیہ صرف 151 ہے ورش 2013 میں جب بیجنگ دنیا کا سب سے پردوشت شہر تھا تب چین نے اس کے خلاف یود ستر پر قدم اٹھائے چین نے سب سے پہلے وہانوں سے نکلنے والے دھوئے کو کم کرنے کے لیے گاڑیوں کی بکری پر ہی آنشک پرتیبند لگا دیا اور وہاں ایک لوٹری سسٹم لاغو کر دیا اس لوٹری سسٹم کے تحت الیکٹرک گاڑیوں کی خرید پر کوئی پرتیبند نہیں تھا لیکن پیٹرول اور ڈیزل کی گاڑیوں کو لے کر یہ نیم بنا دیا گیا کہ یہ گاڑیاں وہی چنندہ لوگ خرید پائیں گے جن کا نام لوٹری میں آئے گا وہانوں کی سنکھیا گھٹانے کے ساتھ چین نے پبلک ٹرانسپورٹ میں ایسے بدلاو کیے جس سے لوگوں نے اپنے پرائیویٹ وہیکلز کو نیجی وہانوں کو چھوڑ کر سرکاری بسوں اور میٹرو ریل میں سفر کرنا شروع کر دیا اس کے علاوہ پاور پلانٹس پر پرتیبند لگانے کے ساتھ چین نے کلاوڈ سیڈنگ کی مدد سے آرٹیفیشل رین کرائی کرترم بارش کروائی جس سے پروڈشن دھیرے دھیرے کم ہونے لگا اور بیجنگ کی تصویر پوری طرح سے بدل گئی یہی موڈل کولمبیا اور دکشن کوریا جیسے دیشوں نے بھی اپنایا لیکن بھارت میں ابھی سبھی سرکاریں بس یہ سوچتی ہیں کہ وہ پٹاکوں پر بین لگا دیں گی تو پروڈشن کم ہو جائے گا یا پھر وہ سوچتی ہیں کہ کچھ دن کے لیے لوگوں سے کہا جائے گا کہ آڈ ایون کر لو اور گاڑیاں اپنے گھروں میں رکھو پارکنگ مہنگی کر دو اور لوگوں سے کہو کہ باہر نہ نکلیں ریڈ لائٹ پر جب رہیں گے تو گاڑیاں بند کر دیں اور اتنا کرنے سے ہی سب کام ہو جائے گا لبکہ سچا ہی یہ ہے کہ پروڈشن کا ایک بڑا کارن گاڑیوں سے نکلنے والا دھوان اور نرمان کاریوں سے پھیلنے والی دھول ہے جسے سرکاریں آج تک روک نہیں پائیں ہمارے دیش میں اب بھی بڑے بڑے بیلڈرز اور ٹھیکے دار رشوت دے کر کہیں بھی نرمان کارے کر سکتے ہیں اور دلی اور دیش کے دوسرے راجوں میں اس دھول سے ہونے والے پروڈشن کی کوئی بات نہیں کرتا اگر آپ کے گھر کے آس پاس آپ کو بھی پتا ہوگا آپ چاہے دیش کے کسی بھی شہر میں رہتے ہیں کسی بھی کونے میں رہتے ہیں آپ کے آس پاس جب کوئی مکان بنتا ہے کوئی بڑی بیلڈنگ بنتی ہے سڑک بنتی ہے کوئی اور بڑا انفرسٹرکچر تیار ہوتا ہے تو آپ سوچئے جب اس کا کنسٹرکشن ہوتا ہے تو آپ کا جینا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے گھر کے آس پاس اتنی دھول مٹی پیدا ہوتی ہے لیکن ہمارے دیش میں انہیں لے کر کوئی نیم قانون نہیں ہے نیم کچھ ہیں بھی تو انہیں ان کا کوئی پالن نہیں کرتا اور ایک بہت بڑا کارن یہ ہے کہ ہمارے یہاں دھول مٹی کنسٹرکشن کی وجہ سے اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور پرالی کے دھوئے کو تو ہماری سرکاریں آٹھ ورشوں میں بھی کبھی کم نہیں کر پائیں تو ہماری سرکاروں کو آج ہمارا سجھا بھی یہ ہے کہ جب لوگ اس پرتیبند کو مانتے ہی نہیں اور سرکاریں اس پرتیبند کو لاغو نہیں کروا پا رہی ہیں تو اس کا آخر فائدہ کیا ہے کیا یہ صرف سپریم کورٹ کو دکھانے کے لیے ایک ناٹک ہے اس سے اچھا تو یہ ہے ڈلی جیسے راجے میں اگر آپ دیکھیں اروند کیجریوال کوئی چھوٹا سا بھی فیصلہ کرتے ہیں تو لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں اور جنمت سنگرے کراتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا مجھے استیفہ دے دینا چاہیے لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا میں اگلا مکھے منتری بنوں یا نہیں بنوں اب مجھے کیا کرنا چاہیے لوگوں سے پوچھتے ہیں کی اب آگے ہماری پارٹی کو کیا کرنا چاہیے ان کے پکش میں جو سارے کام ہوتے ہیں اس سب پر وہ لوگوں کی مہر لگوا لیتے ہیں لیکن اروند کیجریوال جیسے نیتاؤں کو دلی کی جنمتہ کے پاس کبھی اس مدے پر بھی آکر جنمت سنگرے کرانا چاہیے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں وہ دیوالی پر پٹاکوں پر بین لگانا چاہتے ہیں یا نہیں اگر ساری چیزیں ہی آپ لوگوں سے پوچھ پوچھ کر کر رہے ہیں آپ یہ بھی لوگوں سے پوچھ کر کر رہے ہیں کہ میں مکھے منتری بنوں یا نہ بنوں تو پھر ایک بار دیوالی کے پٹاکوں پر بھی لوگوں کے بیچ میں جائیے اور ان سے ان کی رائے لیجئے کہ انہیں دیوالی پر پٹاکے چلانے ہیں یا نہیں چلانے ہیں اور اگر لوگ کہتے ہیں کہ چلانے ہیں تو پھر چلانے دیجئے اور باقی کے پورے سال آپ دلی کا اور دوسرے بڑے شہروں کا پردوشن کم کر کے دکھائیے سرکار کو بھی تو کچھ کرنا ہوگا ہمارے دیش کی سرکاروں نے اصل میں پردوشن کم کرنے کے لیے ساری ذمہ داری لوگوں پر ڈال دیئے جب پردوشن بڑھتا ہے تو لوگوں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب آپ اپنی گاڑیاں مت نکالیے لوگوں سے کہہ دیا جاتا ہے نئے نیم بھی آ جاتے ہیں کہ دس سال میں پیٹرول کی گاڑی ختم پندرہ سال میں پیٹرول کی گاڑی ختم ہو جائے گی دس سال میں ڈیزل کی گاڑی ختم ہو جائے گی پارکنگ مہنگی کر دی جاتی ہے اگر آپ ٹرافک لائٹ پر ہیں تو اپنی گاڑی کا انجن بند کر دیجئے یہ تو سب لوگ کری رہے ہیں تو سرکاریں کیا کریں گی اس لئے آج ہم نے آپ کو تین دیشوں کے موڈل دکھائے جن دیشوں نے اپنے یہاں پر پردوشن کو کم کر کے دکھایا ہے اور بھارت میں جو سرکاریں ہیں انہیں اسے چنوٹی کے طور پر لینا چاہیے کہ لوگوں کو پریشان کرنا بند کریں اور ایسے قدم اٹھائیں جس سے واقعی میں پردوشن کم ہو جائے ورنہ جیسا ہم نے آپ کو کہا ایک سمیہ آسے آئے گا جب آپ کی اگلی پیڑی آپ سے یہ پوچھنے لگے گی کہ دیوالی کا تیوہار کیا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کے بارے میں صرف کتابوں پر پڑھا ہے وہ آپ سے یہ پوچھنے لگے گی کہ دیوالی کا تیوہار کیسے منائے جاتا ہے اور شاید آپ سے اس زمانے کے قصے کہانیاں بھی پوچھیں جب پٹاکے چلائے جاتے تھے دیوالی کے موقع پر جب دیوالی کے موقع پر روشنی کی جاتی تھی جب دیوالی کے موقع پر مٹھائیاں اور پکوان بنا کرتے تھے اور وہ آپ سے پوچھیں گے کہ ہمیں بھی بتائیے اس سمیں دیوالی کیسے منتی تھی